بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسلام بات ڈیجیٹل میں آپ کا دو سرسل ایڈیز والا اور پارکیو سٹی میں موجود ہیں سالے نو دوہزار چوبیس کا آغاز ہو چکے اور یہاں پہ بڑی تدہات میں کسیر تدہات میں لوگ نیویئر نائٹ بنانے آئے تو ذرا ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے حوالے سے ان کے کیا گول ہے اسلام علیکم دوہزار تہیسو ختم ہو گیا دوہزار چوبیس کے حوالے سے کیا آپ کے گول ہے اور کیا آپ نے گول ہے گول یہ کہ ہم کچھ نہیں ہیں شادی کریں گے شادی کریں گے ہمارے ایک ہی گول ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کریں اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے اور الیکشن جیتیں گے پاکستان کا اگلا وزیراعظم دوہزار چوبیس میں اللہ نے چاہت تو صرف اور صرف عمران خان ہوتا ہے دوہزار چوبیس میں ان کے ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ وزیراعظم انہیں عمران خان چاہیے تو یہ سن لیں ہے ہے جی ہے عوام کا وزیراعظم عمران خان ہے جبکہ کرپ لوگوں کا چوروں کا وزیراعظم جن کے کلچ پلیٹ غراب ہو گئے تھے لندن باگیا تھا ابھی واپس آئے پانچ چار دفعہ بھی عوام پہ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے لیکن ہم مسلط نہیں ہونے لیکن دوہزار چوبیس میں بھی تو دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے کون کہ رہے ابھی وہ جیل میں عوام کی خواہشات پہ کر ہوں گے تو عمران خان ہے اگر کرپ اور چور لوگ چاہتے پھر ان کا تھوڑا یہ ایک بڑا عجوم جو ہے عمران خان کی سپورٹ میں نعرے بازی یہاں کر رہا ہے آئیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کا جمع غفیر اور نوجوانوں کی ایک بڑی تدعات ہے پاکستان میں اور نوجوان جس کو ووٹ دیتے ہیں اسی کی دیر سے دیر سے دیر سے دیر سے کون ہے آپ کے ہلکے میں واپنے دیر میں آپ کے ہلکے کا کون ہے پی ٹی آئی کا کنڈیڈیٹ بہت زیادہ ان کو اپنا کنڈیڈیٹ نہیں پتا لیکن خان سے خان سے اتنی محبت ہے کہ خان کے علاوہ نے کچھ نہیں نظر آ رہا دوزار تیس ختم ہو گیا تو چوبیس میں آپ نے کیا سوچ ہے انشاءاللہ میں وزیراعظم بنائی میں جس سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ دوزار چوبیس میں آپ کا کیا گول ہے آپ نے دوزار چوبیس میں اپنے لئے کیا کرنا ہے تو عوام کا ایک ہی آگے سے انصر ہے کہ ہمیں وزیراعظم خان چاہیے ہم اس کو ووٹ دیں گے تو یہاں پہ ہمارے جو اقتدار میں لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ الیکشن میں تمام پارٹیز کو لیول پلین فیلٹ دی جائے تمام جتنے بھی لٹ رہاں ہیں ان کو موقع دیا جائے الیکشن کا عوام جس کو منتخب کرے اس کو آگلے پانچ سال موقع دیا جائے اور عوام کہے گی مطالبہ کے خان کو باہر لے آجائے اور الیکشن میں انہیں بربور طریقے سے عصار لینا چاہیے ایک نعرہ ہو جائے امران خان امران خان شہر افضل مروان شہر افضل مروان اچھا دوہزار تیس تو ختم ہو گیا ہے آپ یہاں پہ دوہزار چوبیس منانے آئیں تو دوہزار چوبیس میں آپ کا سب سے بڑا گول دل کے آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا جی ہمیشہ انسان کو کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور کیا کرنا ہمارا گول ہے شادی کرنا سب سے بڑا گول شادی کرنا اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کس کا دل نہیں دکھانا چاہیے تو دوہزار چوبیس میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں نیا آہ تیس ختم ہو گیا چوبیس آرہے نیا سال اور نئی گورنمنٹ آئے گی تو آپ کس کو سپورٹ کریں کس کو وٹ دیں گے انشاءاللہ جی ہم باپ دادا سے پپلز پارٹی کو ہوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ پپلز پارٹی کو یہ دیں گے پپلز پارٹی کے کس کانڈیٹ کو وٹ دیں گے سوا نواز خوکر صاحب وہ تو پارٹی کو خیرہ بات کیا چکے اور ازاد امیدوار ہیں تو آپ پپلز پارٹی کو دیں گے ایک خوکر صاحب کو دیں گے دیکھیں اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو ٹکٹ انہوں بخاری صاحب بھی کھڑے ہیں ان کا نام کیا ہے سبتی شاہ صاحب یہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے اچھا سر دوہزار تئیسو ختم ہو گیا چوبیس کا آغاز ہو گیا چوبیس میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں تو کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان جی بی ٹی آئی عمران خان کا سپورٹ کرنے کی خاص وجہ بتا بس سب وجہ وجہ بہت وجہ ایک نہیں ہے بہت شرطہ ہے ہزار ہوجہ آپ کے پاس تو بھائی آپ کس کو بوٹ دیں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی آپ کا کون ہے آپ کے ہلکے میں ابھی تک چودری کاشیف جماعت اسلامی کو جے جی انشاءاللہ جماعت اسلامی کو دیں گے آپ کس کو بورٹ دیں گے نواز شریف نواز شریف کی سپورٹر مل گئی نواز شریف کی سپورٹر مل گئے اکیلا سپورٹر نواز شریف کا پارکی سارے 활동 نواز شریفم میں دیا ای خان سے آئے میں دیرہ غازی خان سے بائی آئے میں بائی آپ کو کیسا لگا اسلامباد میں نیو یار نائٹ ب非常的gin تو دوہزر تریسو ختم ہو چکا ہے چوبیس آگئے چوبیس میں الیکشن بھی ہو رہے تو کس پارٹی کو سپورٹ کریں ہم انشاءاللہ پی ٹی کو سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کریں گے کیونکہ عمران خان ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ صاحب چور ہیں باقی ڈیزیل دیزیل کے تو ہم ایسے بڑھائیں گے نا اس کو بس پتہ چلے گا مرحب کمیدوار کون ہے دیرہ غازی خان میں زرتاج گل وزیر زرتاج گل ہیں جی وہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں تو لوگوں کا ایک ہی اہم ہے اور ایک ہی منشور ہے صرف عمران خان عمران خان انہیں یہ غرض نہیں ہے کہ کنڈیڈیٹ ان کے علکے میں کون ہے لیکن ایک ہی آواز ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیں گے ہم ہم ہوگے آپ اس کو چھوڑیں آپ چوبیس آگی اور چوبیس میں الیکشن اور الیکشن کے حوالے سے بتا دیں کس پارٹی کو سپورٹ کریں اور ووٹ کس کو دیں گے میں بیسیکلی خود قبائلی علاقے سے ہوں پارچنار میرا علاقہ ہے تو بیسیکلی خان صاحب قیدی نمبر آٹ سو چار وہ جس نے صحت کارڈ بنائی وہ یعنی چھوڑ موٹر وے پہ ہم نے کیا کرنا ہے بھائی موٹر وے تو سارا چلتا رہتا ہے نا ہمیں خان صاحب کی ضرورت ہے ہماری وجہ سے وہ جیل میں بھی پڑا ہے اور وہ سارے اپنے جگہ بھی اس کی جو ہسپٹل ہے یعنی سب باقی چھوڑ جو کینسر ہسپٹل وہ بنا رہا ہے بیچارہ ہمارے لیے وہ ابھی جیل میں یعنی چھوڑ بس خان صاحب پی ٹی آئی زندہ بات زندہ بات صرف خان صاحب خان صاحب یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے پچاس عرب کی چوری مانیں گے اور یہاں میں اس برے حجوم میں تمام طرح پی ٹی آئی کے فالور ایک شیر کا سپورٹر نواز شریف کا سپورٹر یہ بڑی دلیری اور حمد کی بات ہے کہ اتنے پی ٹی آئی کے لوگوں میں اعلان جنگ کا اعلان کرنے کے مترادف ہوگا بھائی ڈبر آگے پرشان ہو گیا آپ کے کپرانہ نہیں ہے کپرانہ کی بات ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جو میں پی ٹی آئی کا ٹھیک ہے میں شیر کا سپورٹر ہوں نواز شریف نے جو جو کام کی ہیں وہ امران خان نے نکھی ہے کس میں نکھی ہے چوارے ہو پیسے چوارے کر کے باگ جاتے ہیں لگا رابر یا بھوان اللہ سارے چیزیں اس کے لندن میں اور وہ کیا پاکستانی ہے پاکستان ادھر رہے دل اے اس کو بولنے آپ سب بولیں یا نہیں آپ کے سامنے جس طرح میٹرو بس بنائی ہے نواز شریف نے بنائی ہے ٹھیک ہے پشاور میں جون سی میٹرو بس بنائی ہے کتنے نہیں نہیں میری بات سنو اس سے پہلے یہاں بہت ہوجائیں پی ٹی آئی اور نون لکھے کارکون ابھی ہم مزید ان سے نہیں پوچھیں گے نواز شریف کے کارکون کی کوئی بات ہی نہیں سننا چاہ رہا یہ ایک جذباتی اور جانونی کارکون مل گئے جان دیتا ہوں جان امران خان کو جان میں دیتا ہوں امران خان کے لیے میں پورا تیار ہے اب گردن کٹے گا کٹ لو آجاو 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 کٹ لو جیل سے دار کرے گا جیل سے باہر کرے گا سچے پندے کیوں جل میں پھو رکھ دیا اس نے امران خان شہر ہے امران خان زندہ بات زندہ بات امران خان کو ووٹ دیں گے امران خان کو جان بھی دیں گے امران خان ہماری لیڈر ہے اور پاکستان کے لیے وہ اچھا لیڈر ہے انشاءاللہ ہوں امران خان کو ووٹ دیں گے جی امران خان کو ووٹ دیں گے امران خان تو جیل میں اور جو مین قیادت تھی جو پوری کبینہ تھی پچھلے دوزار اٹھاراں کے لیکشن میں ان ساروں کے کاغذاتیں نمزدگی تو مسترد ہو گئی جو نئے بندے آئیں ان کی منظوری ہے کاغذات کی تو خان صاحب کے بھی کاغذ جو ہیں الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہیں دیکھیں آپ خود دیکھ سیتے ہیں سب کے ہو گئے ہیں کاغذات منظور ہو گئے ہیں امران خان کی لیڈر شیپ کو نہیں دیے جا رہے یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں یہ ابھی سے ڈرے رہے ہوئے انشاءاللہ عوام کی ایک ہی رائے اور ایک آواز کے امران بھان اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے دوزار تریسہ مقادیہ آپ نے ادھر آگے تو چوبیس میں کیا رہا تھا چوبیس میں باز جی الیکشن کے کمپین کر گئے اچھا کس کی کمپین کریں گے آپ اور میانوہ شریف صاحب کو پرمینیسٹر بنائیں گے واپس وہ تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکٹ ہو گئے ہیں سلیکٹ ہو گئے الیکٹ تو وہ کبھی نہیں ہوئے سلیکٹ ہوئے ہیں لیکن پرمینیسٹر بن جائیں گے پھر تو ووٹ سے دونا نہ بنے ہمارا کام ہے ووٹ دینا آگے بنے نہ بنے وہ الیک بات ہے تو آپ ان کو ووٹ کی اس پر دے رہے ہیں چوتھی بار وزریعظم بنے ملک اللہ تو ویسے کی ویسے ہی ہیں ویسے ہی ہم کرزہ بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انہیں بارہ سپورٹ کریں گے میں تو چاہتا ہوں تو آپ کسی نئے بندے کو سپورٹ کریں نئے بندہ کون ساہی جی آپ بتا دینا نئے بندے بہت سری پارٹی ہیں جیسے آپ کی طریقہ لبائک آئی ہے اور بھی کافی سری پارٹی ہیں وہ بہت پرانی ہے وہ بھی لبائک کے وہ سارے کوئی گھڑی چوری کارڈ لیتا ہے ٹھیک ہے وہ گھڑی تو نہیں چوری کی نا نواز شریف نے نواز شریف نے گھڑی چوری کی گھڑیاں چوری کی اس لئے ہواب کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ٹائم تو نواز شریف کہنا گھڑیاں جتنی مرضی چوری کی ہیں ٹائم نواز شریف کہا بھی دیکھا اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا میں کسی کو رہے گا